پاکستان کا روایت حریف ہے بھارت اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ پاکستانی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کون بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں اور کون بھارت کے لیے سوف کورنر رکھتے ہیں پاکستان کی میں سائیکی کی بات کر رہی ہوں بھارت کو لے کر کیونکہ بھارت ہمارا روایتی حریف ہے خاص طور پر جب سے نریندر موڈی آیا مسئلہ کشمیر بھی آپ کے سامنے ہے لائن اوف کنٹرول کی آئے دن خلاف برزی کی جاتی ہے اس حوالے سے میں سوال یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں بلکل میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا چونکہ وہ سٹریٹیجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹریسٹ ہیں ان کوئی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جو چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے جو ان کی پولیسی ہے یا سٹریٹیجی ہے اس میں ہندوستان کردار ادا کر سکتا ہے جبکہ پاکستان چائنہ سے اپنی راہیں جدا کرنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے تو پاکستان کا چائنہ کے ساتھ سٹریٹیجک انٹریسٹ کوئنسائیڈ کرتا ہے جو پاکستان اس کو مینٹین کرے گا کسی کی کہنے پر اس تعلق کو قطع نہیں کرے گا لہٰذا وہ ان کا جھکاؤں دونوں کا دونوں سلطوں میں ہندوستان کی طرف ہی رہے گا ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پینٹیگن میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ یہ پرپس واپس لانے ہیں تو پینٹیگن اس کے حق میں نہیں تھی یہ عمر اقبال صاحب نے اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے پینٹیگن کا یہ خیال تھا کہ ان کو فیلعال وہاں پر رکھنا چاہیے لیکن یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ پینٹیگن یہ سمجھتی تھی کہ وہاں پہ جو آج سیچویشن جو مجبوراً ان کے اوپر آئی ایک تو ڈانلڈ ٹرم کے اپنے وعدہ جو پرامس تھا اس کی وجہ سے پوسیٰ یہ ہے کہ ان کے فیلنگ تھی کہ پاکستان نے طالبان کے بارے میں پوری طرح تعاون نہیں کیا بہت سارے وہ ہمیں الزام دیتے رہے کہ ہم نے ڈبل گیم کی اور الزام دیتے رہے لیکن پاکستان کا چونکہ موقع ہمیشہ سے یہی تھا کہ جنگ کی بجائے یہاں پہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم تو اپنے موقع پہ قائم تھے لہٰذا جب جانلڈ ٹرمپ نے یہی چیز کہی تو موقع دونوں کا مل گیا چنانچہ اتاون شروع ہو گیا لیکن اگر پینٹیگن کی طرف دیکھیں تو وہ شاید اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھیں اور جو بائیڈن ہو سکتا ہے کہ ان کی لائن ٹو کریں اس صورت میں پاکستان کو پھر دو مور کا کیسہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اگر پالیسی میں یہ تبدیلی آتی ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ورنہ تو باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوکس ابھی چائنہ کی طرف چلا گیا ہے اور وہ اسی نکتہ نگاہ سے وہ کر رہے ہیں انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت اس کی ریزن واضح ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ آپ ہمیں چائنہ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ریجنل پار بننے سے بھی رہے کیونکہ پاکستان ہمارے پیچھے ہے لہذا وہ چاہیں گے کہ ایک پار ڈیفرینشل ایسی بن جائے جہاں انڈیا کو ایک بڑی واضح برتری حاصل ہو پاکستان پہ اور پاکستان پھر انڈیا کو چیلنج کرنا چھوڑ دے یہ میرا خیال ہے یہاں پہ جو کہ دونوں صدور جو بھی ہوں گے وہ یہی کام کریں گے یہاں پہ انڈیا کی ترپورٹ کے لیے چائنہ کا جو اس وقت اگریسیف سٹانس آیا ہے انڈیا کے برخلاف لڈاک میں وہاں پہ بھی وہ اپنا ویٹ انڈیا کے پیچھے ڈالتے ہیں لیکن پاکستان اس طرح سے سٹرینٹن ہوا ہے کہ اب پاکستان کے پیچھے سالیڈلی چائنہ کھڑا ہے آج گلگت بلتستان پہ اگر کوئی حملے کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے صرف وہ چائنیز انویسمنٹ پر بھی حملہ ہے اور یہ چینجنگ کانفلیکٹ میٹریکس ہے اس ریجن کا اگرانستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں دیکھیں اگرانستان میں پچھلے بارہ دن میں جو سیکیورٹی سیچویشن آن دا گراؤنڈ ہے چاہے وہ کابل یونیورسٹی میں حملہ ہو یا دیگر حملے ہو بلکہ ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے جس کو جنرل باجوہ امن کی بار کہہ رہے تھے اس کے کروس پاکستان پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی پریزیڈنٹ بنے وہ اگوانستان سے فوسز کو ویڈراؤ کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو کمپلیٹ کیاوس ہوگا اب اس میں عاصف عاصف ملک صاحب جو سوال ہے کہ بائیڈن صاحب اگر آتے ہیں تو کیا چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوئیت ذرا سی مختلف ہوگی یا وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جو ٹرمپ کا تھا کیونکہ چین کے خلاف ایک پورا مزاج بنا ہو امریکہ کا جب پاکستان کے دکھوں پر آجوں ملیہ صاحبہ سو سوالوں کو ایک سوال پاکستان کے لیے نسبتاً کونسا صدارتی امیدوار جو ہے بہتر ہوگا میرا تو خیال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے دنیا کے لیے جو بائیڈن بہتر ہوگا اچھا ایک ایسا صدارتی امیدوار جس نے کہا ہے کہ وہ پہلے دن جو بائیڈ ہاؤس میں اب وہ جیت جاتا ہے تو پہلے دن وہ مسلم بین کو ختم کرے گا مجھے بین انہوں نے لگایا تھا ممالک کی ٹریول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ٹرمپ ہے جس نے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کتنی انپرڈکٹیبل اس نے پالیسی لکسیار کی تھی شروع میں تو جس قسم کی ٹویٹس اس نے کی تھی وہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں مخالفانہ جی ہم اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے حوالے سے سنسوس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا تو پاکستان کی ضرورت محسوس کی اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بیتری کی طرف جئے لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ایک ٹیسٹیکل موف تھا ٹرمپ آن بہاف آف ٹرمپ امریکہ کے آن امریکہ پارٹ وہ سٹیٹیجک نہیں تھا اور وہ تعلقات جو بائی لیکٹرل ہمارے ہیں جن کو کہ بیتری کی طرف جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا یہ صرف افغانستان فوکس ہے اور سب سیٹ آپ کہہ لیجئے آف ریڈیشن جو امریکہ کے اس وقت مجبوری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو چھوڑے دنیا کو پاکستان شامل ہے ظاہر ہے دنیا میں اور مسلمان دنیا ظاہر ہے پاکستان کو سب سے زیادہ اہم چیز پاکستان کے لیے تو یہی ہے نا کہ مسلمان دنیا کے ساتھ کیا رشتہ نہ ہوتے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے گا جو ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا برساؤ ہے اور اس کی جو یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ فیشنسی تینڈنسیز ہیں نا تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ سٹیبل اور پریڈکٹبل جو ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی عالم اسلام کے لیے بھی بقول آپ کے جو بائیڈن صاحب ہوں گے ایک اور چیز ایک اور چیز میں آپ کو کہتا جائے کہ صرف جو بائیڈن کے کیمپین سے ہی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اوکیوپائیڈ کشمیر کے حوالے سے تو وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے جو کہا کہ کشمیریز کے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ بھی نہ بھولے کہ جب جو بائیڈن سینک فورن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمن تھا طویل عرصہ اس نے گزارا تو وہ موڈی کا خرٹک تھا تو اس نے کھل کے سٹیٹمنٹ دیئے تھے تو یہ بھی ہمیں یہ چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے اچھا تاریخی دوبارسی کے بات کریں آسیب صاحب وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی امریکی پولیسی میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آئے گی چاہے وہ بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے کیونکہ جو اس وقت کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا تھا اوبامہ دور سے بلکہ بش کے دور سے جو شروع آتا بھارت کے ساتھ ان کی سٹریٹیجک تعلقات وہ اسی اس پہ چلیں گے اسی ٹریجیکٹری پہ چل رہے ہوں گے تو کوئی تبقہ یہ نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی بھارت سے کلوزنیس بڑھے گی اس کو بطور کاؤنٹو ویٹ چائنا کہ وہ سٹریندن کریں گے اور ظاہر اس کے لیے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہوگی دیکھیں یہ آپ نے بلکل صحیح اشارہ دیا ہے میں تھوڑا سا بیکگراؤن آپ کو مسلم دنیا کی بھی بتانا چاہوں گا یہ ٹرمپ کا ہی کمال تھا کہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکنائز کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے سے سب قتلے جا رہے ہیں سو یہ ایک بڑا سٹرونگ فیکٹر ہے جو ٹرمپ کو جویش لوبی ہے اس کے نزدیک لارہا ہے اس نے جروسلم کو کیپٹل ڈیکلیئر کروا دیا اور وہ ساری چیزیں اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ای ٹنک انڈیا کے ساتھ وہ ار ریٹریویبلی کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر اپنی چین دشمنی کے اندر اور یہاں پر ایک محلے میں دادا گیر چھوڑنے کے لیے انڈیا کو اور انڈیا ویسے بھی بہت بڑا ملک ہے ایکانومی وائز بھی ان کو ایکانومک بینفیٹ بھی یونائٹڈ سٹیٹس کو ہوگا سو اس لیے میرے خیال میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں آئے گا کاؤسمیٹک قسم کی چینجز آ سکتے ہیں اور اس کا بھی داروں مدار ہوگا پاکستانی حکومت کے اندر کہ وہ کس قسم کی اپنی پالیسیز نئی گورنمنٹ کے ساتھ چاہتی ہے کیا چینجز ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوں گے باقی ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے وہ میرے خیال ہے اسی طرح گدرے گی اور جب افغان پیس اکارڈ سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو آج تک پاکستان کو افغان پریزم سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر ایک بڑھا ڈیفکلٹ پاکستان کو ایک نیا جو ہے پیراڈائم اپنے ریلیشنز کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا جو بیس سال سے افغانستان کے اس میں چل رہا تھا سو مجھے نہیں لگتا کوئی ریڈیکل چینج آئے گا اور میرے خیال میں اگر میں حکومت کا ایڈوائزر ہوں تو ہمیں اس چینج پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا چاہیے ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی